شکریہ شکریہ حداب حداب صدر مجلس مدفر صاحب مدفر صاحب مدفر صاحب مدفر صاحب مدفر شاہد اختر صاحب اور ناظمیں مجلس بلکہ ڈیجیٹل مجلس مدفر شفیعیب صاحب اردو رائٹرز کی سوشل میڈیا کے ذمہ داری کے کوئی بہت بڑا علمی تحقیقی مقالہ نہ پیش کرتے ہوئے کچھ چٹکیاں لیتے ہوئے اپنی بات کو اس لئے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انشیو پیل کا یہ ایک بہت ہی امدہ مادیم ذریعہ یا میڈیم ہے جو آج ہند اور بیرون ہند پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کل اس کے سیشن تھا اور ہم نے اس سیشن میں ہمارے وزیر تعلیم نشنگ صاحب کے جو ان کی باتیں تھی بڑی خوبصورت ہندی میں انہوں نے بڑت خوبصورت لہجے میں اردو کے تعلق سے جو پذیرائی کی اور جو کام انشیو پیل کے ذریعے حکومت ہند کر رہی ہے ہم اس کو سراتے ہیں میں اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے اردو کے ادبہ شورہ اور دانیشنوں کی بڑی تعداد آج کے دور میں دیرے دیرے قلم کاغذ کتاب سیمینار کانفرنس سیمپوزیم مباحثہ اور پرنڈ میڈیا سے نکل کر ایک نئے میڈیم کے ذریعے سوری و معنوی اعتبار سے زیادہ متاثرکن اور متحرک دور میں ہے وہ حالات حاضرہ میں ڈیجیٹل دور میں الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے توسط سے ایک ایور لاسٹنگ امپیکٹ ہمیشہ تاثر قائم رہنے والا کے ذریعے اپنی بات بخوبی ہمارے عدبہ رکھ سکتے ہیں اردو میں علماء کرام مفتیان عزام حتیٰ کے مختلف مذہبی رہنماؤں نے اس چل چتر میڈیم کو چل چرتر کے معاملات اخلاقی قدروں مذہبی اور مسلکی معاملات کو اپنے اپنے دائرے میں ایک معصر کو میڈیا تو بنا دیا لیکن عدبہ کے مقابلے میں اردو کے شہرہ شاعرات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیسے اور ویڈیو کلپ نے ایک اچھا خاصا مارکٹ بھی بنا دیا جو کسی بھی فنکار غزل گائی کی اور موسیقی کے مارکٹ سے کچھ کم ضرور ہے لیکن یوٹیوب پر گردش کی وجہ سے بعض کامیاب شہرات اپنی چھاپ اور مارکٹ بنا گئے اب انہوں نے بھی ویبینار کا سہرہ لے لیا ہے اس تناظر میں اردو کے عجبہ اردو کلمکار محقق پروفیسر حضرات اور اردو کے صحافی اپنی ایک ہی ڈگر پر چلتے رہے جب سمینار بند ہوئے تو مادود چند نے ویبینار کے ڈیجیٹل الیکٹرونک ذریعے کو اپنانا شروع کیا یہ بھی خوش آئین بات ہے کہ جہاں کرونا کے اس کربو بلا کے عالم میں ملنا جلنا سننا سنانا سب بند ہو گیا دو گز کی دوری بھی تیع ہو گئی ویبینار ایک ایسی میڈیم بنا جس کے ذریعے دور دراز تک اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے اب یہ اور بات ہے کہ سو دو سو ناظرین والے کچھ افراد بھی اپنے ویبینار کے لیے قومی عالمی اور شورہ آفاق کے بلند بانگ دعوی کرتے دیکھے گئے ہیں لیکن اس کے بوجود بیشتر کوئی خاص تاثر پیدا نہیں کر سکے شاید اس کی وجہ شخصی کینویس ہو اس موضوع پر ایک اہم بات یہ کہنی ہے کہ اردو والوں کی جانب سے اس میڈیم کے ذریعے کوئی منظم یا اجتماعی کوشش نہیں کی گئی جس میں ایک ہی پلیٹ فارم سے یوٹیوب سماج میں بارتیار بنانے مذہبی اور مسلقی معاملات چہت کر اخلاقی قدروں صاف ستر سماج مثالی برادری کرپٹ اور مخرب اخلاق باتوں سے اجتناب کرنے والی باتوں واقعہ سے اردو والوں کو روشناس کرا سکتے ہیں پہلے نانی اممہ اور دادی اممہ کے قصے سنکر نسل میں بیدار ہوتی تھی اب نئی نسل ٹک ٹاک میں پڑی تھی اچھا ہوا کہ حال ہی بس پر پابندی لگا جی گئی سیاسی گلوازیوں کی منافرت نے انسوشل لوگوں سے فیک نیوز کا ایسا سلسلہ چلوایا کہ بعض چینل یا ماس میڈیا کے نام پر ماس مال ہو گئے جس سے قومی اساس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وزیر تعلیم آلی جناب نشنگ صاحب کے افتتائی کلمات میں محصوف نے اشارہ کیا کہ اچھے لکھنے والوں کا فقدان ہے اس سے اس ویکیوم کو پور کرنا ہے اس تناظر میں عدبہ شورہ اور اردو لکھنے والوں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ پرنٹ میڈیا عدبی فورم سماجی پریٹ فارم اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے ذریعے اردو میں اسراحی تعلیمی تدریسی علمی اور عدبی معاملات میں کن باتوں کو مقدم رکھا جائے کس طرح پورانی اور نئی نسل کو اردو میں وہ مواد میٹر فراہم کیا جائے جو ملک قوم مسلم سماج حتی برادرین وطن کی بھی رہنمائی کر سکیں ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جو رواداری اور گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے اس کے قدروں کو فرغ دینے میں اردو رائٹر مزید محمد معاون ثابت ہوں گے ایسے حالات میں الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں سے اشتناب بھی کرنا ہے جن کا جن کا جملہ جملہ غلط بلکہ وہ جملہ غلط ہیں سرکاروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اسے ایک والحانہ اور غیر سرکاری رضا کارانہ فرش سمجھ کیا جائے آج سوشل میڈیا پر ہندی اردو میں حتیٰ کہ بعض چینل پہ جو بھی جو کچھ بھی خبروں اور تفسرے کی آر میں پیش کیا جاتا ہے ایسے اناثر اور منفی عوامل کے جواب میں مذبت پہلو رکھ کر کسی کو نشانہ بناے بغیر کسی کا جواب دیے بغیر بلا اشتیال بلا تفریق مذہب مسلح کی سنامی آئی ہوئی ہے دنیا بھر کے شہرہ اکرام ملک و بیرون ملک زوم یا گوگل میٹ پر اپنے پلیٹ فارم سے اپنا اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ شاعرات بھی چھائی ہوئی ہیں بیشتر یہ عمر بھی قابل ستائش ہے اردو کے وہ دبا شہرہ اور محقق بھی ایک اجتماعی پریٹ فارم سے وقت فوق ویبینار کے ذریعے اپنا کانٹیویشن پیش کر سکتے ہیں آج کا یہ ویبینار انسی پیل کے زیر اعتماع منقض کیا جا رہا ہے مقالات کو ذسابیزی صورت میں بھی شاہ کیا جائے گا اور لوگ بڑی تعداد میں اسے ورچولی دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے ہیں ڈائریکٹر انسی پیل ڈاکٹر شیخ حقیل احمد چیئرمن ڈاکٹر شاہد اختر اور اشار ڈی وزار سے میری یہ مہد دیوانہ گزائش ہے کہ جس طرح فروغ اردو کے ازارے سے پروگرام رسائل اور کتب کے اشارت ہوتی ہے یہی نہیں بلکہ غالباً کسی چینل سے اردو کا بہت مختصر پروگرام بھی پیش کیا جاتا ہے اگر ہو سکے ایک الگ سے بجٹ مختص کر کے ہفتے میں دو ایک دن خالص پروگرام اردو کا پیش کیا جا سکتا ہے جو اسی موضوع کو تقویت دے سکے اس سلسلے میں ابتداء میں کچھ ویڈیو کلپ آڈیو کلپ امرک کے دانشوروں ودبا صحافیوں قلم کاروں کی بات ان کے بیانات استثار کے ساتھ مختلف موضوع پر اردو کے بازوق افراد تک ورچوال انداز میں پہنچ امید ہے میری آواز صدا و سہرہ ثابت نہیں ہوگی پہلے کہا جاتا تھا نشستند گفتند ورخواستن ڈیجیٹل زبان میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کلک آن اور کلک آف بٹن آن اور بٹن آف ہماری بہت سی باتوں کو اس سے پہلے بھی دائریکٹر صاحب بورڈ اور وزارت نے ہمیشہ ساتھ کیا اس لیے انسیو پیئر سے میری درخواست ہے کہ میری اس تجویز پر بھی غور کیا جائے گا مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم اردو کے فروغ اور ملکی مضبط آوازوں کے لیے ایک مضبوط پریٹ فارم پیش کر سکیں گے خوضہ حافظ دعائے صبح امید کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے وقت کا خیال کرتے ہوئے نو منٹ میں اپنی بات مکمل کر لی ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ نے ٹرین سیٹ کر دیا آنے والے مقالہ نگاروں کی لیے خواتین حضرات ہماری فیرست میں دوسرا نام پہترم نام پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب کا ہے آپ جانتے ہیں کہ انیورسٹی اپ ڈھاکا بنگلہ دیش مجیستہ ایک دہائی میں کم از کم اردو کے منظر نامے پہ شعبہ اردو دھاکا انیورسٹی کو جو شہرت اور مقبولیت ملی ہے اس میں پروفیسر میں وہاں لوگ سچ کر رہے ہیں محترم پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب اردو بانگلہ اور کئی زبانوں سے واقف ہیں آپ کی کتابیں اردو اور بنگلہ کے رشتوں کو جوڑنے کا کام بھی کرتی ہیں آپ نے دینیات میں بھی اپنے کتابیں تصنیق کی ہیں اور تمام انٹرنیشنل قورم پہ اردو کی نمائندگی کرتے ہیں بہت سیمینار اور ویبینار پہ آپ کی شمولیت ہوتی ہے اس موقع سے میں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ دھاکہ کے انیورسٹی کے شعبہ بردو کو عالمی منظر نامے پہ لانے میں اہن کردار ادا کرنے والے مہاد غلام ربانی صاحب دارش کرتے ہیں کی بخت کا خیال کرتے ہوئے اپنا مقالہ پیش کریں مہترم محمد غلام ربانی صاحب سمجھ دھاکہ بنگلہ دیش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیکٹر شیخ اکل احمد صاحب مزفر علی شاہمیلی صاحب اور نظامت کرتے شفیان یوب صاحب سب کو سلام جو بنگلہ دیش انڈیا اور دوسری موالک سے جو سن رہے سب کو السلام علیکم محمد اللہ حب میرا مقالہ کا انوان ہے سوسل میڈیا پر بنگلہ دیش اردو شائروں کی سرگرمی سوسل میڈیا پر بنگلہ دیش اردو شائروں کی سرگرمی پوشش کروں گا یہ مقالہ ٹوٹال پندرہ سف پر ہے پھر میں پوشش کروں گا تین چار سف پر بنگلہ دیش میں اردو کو ایک وقت نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اب وقت کا بدل چکی ہے اس وقت بنگلہ دیش کی دھاکی انویسٹی اور راشا انویسٹی میں تقریباً 800 طلبہ بی اے وانرز ایم اے ایم فیل اور پی ایس ڈی کر رہے ہیں دھاکی انویسٹی سے دھاکی انویسٹی جانر آف اردو شائع ہو رہا ہے سینمیم ساجد کی ادارت میں اردو مجلہ شاہکر بھی پھر سے منظر عام پر آنا شروع ہوا ہے اردو مشاعرہ بھی کافی انعقد ہو رہا ہے اس سال دوہ بیس جنواری میں ایک عالمی مشاعرہ کا انعقد ہوا تھا دھاکی انویسٹی میں اردو شائعروں نے اپنی شائعری پیش کی 1990 میں بھی دھاکی انویسٹی میں ایک قومی مشاعرہ کا انعقد کیا گیا تھا دوہزر چودہ میں دھاکی انویسٹی کے زیرِ حتمام ایک شاندار انٹرنیشنل مشاعرہ کا انعقد ہوا جہاں مختلف ملک سے مختلف زبانوں کے شائعروں نے اپنی شائعری پیش کی بنگلہ دیش کے سیدپور، میرپور، محمدپور، چارٹگام، دھنمنڈے وغیرہ میں بھی مشاعرہ کا انکت کیا جاتا ہے اس وقت بنگلہ دیش کے اردو شائر اور عادبوں نے مختلف سوسل میڈیا میں اپنے تحریریں پیش کر رہے ہیں اور شائری بھی پشت کر رہے ہیں مختلف مشاعرہ میں بھی اپنی شائری سنا کے سامین کو محسوس فرما رہے ہیں بنگلہ دیشی اردو شائر شمین زمانبی، احمد علیہ السابر، افضل حسین، جلال عزیم آبدی، حیکل حشمی، سلم حمیدی، ماجد اقبال اس وقت سوسل میڈیا میں اردو شائر کو بہت مصروف ہیں گزستہ نو آگست دوہزر بیس میں کھین بنگلہ دیش مشاعرہ کا انکت کیا گیا اس میں بنگلہ دیش سے جلال عزیم محمد خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے ان کے علاوہ سلم حمیدی، سبیر علی صابر، ماجد اقبال وغیرے اپنی شائری پیش کی اس مشاعرہ کے قبل آٹھ آگست دوہزر بیس میں بارلین میں ایک مشاعرہ کیا گیا جس میں بنگلہ دیش سے شمیز مانوی صدرت کی اس میں بنگلہ دیشی شائروں میں جلال عزیم آبادی، سبیر علی صابر، سلم حمیدی وغیرہ مشاعرہ کو رونک کیا آن لائن پر اس مشاعرہ میں مختلف ممالک سے شائروں نے اپنی شائری پیش کی ایش آگست دوہزر بیس میں اور ایک مشاعرہ میں سلم حمیدی نے بنگلہ دیش کی نیابت کی بنگلہ دیشی شائر جلال عزیم آبادی امریکہ میں کافی معروف ہے کچھ دن پہلے وہ امریکہ کے مختلف آرہ میں مشاعرہ میں مدعو ہوئے تھے ان کی شائری مجموعہ تہکشہ شائع ہوا ہے اب وہ اپنی تحقیق ہونے کے باوجود وقت نکل کر مشاعرہ رہتے ہیں احمد علیہ بنگلہ دیشی شائروں میں سب سے مشہور ہیں وہ ہر روز کچھ نہ کچھ لیکھتے ہیں پیلدگو اور ان کی شائری ہمیں ہر روز نظر آتے ہیں وہ مسددس کو تین شائر نام سے کبھی کبھی پیش کرتے ہیں قدشتہ بائیس آگست وہ اپنے فیس بک کی احمد علیہ السپر ایک تین شائر پوشٹ کیا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو اپنی آنکھوں سے لہو دل کا بہاتے ہی رہے پھول اس کے لوب عارض پہ کھلاتے ہی رہے آخری شائر بوجھ گئے ایک تو پھر دوسری روشن کارلی شام تر صبح یوں ہی شما جلاتے ہی رہے احمد علیہ السپر کا کلم ہما وقت چلتا رہتا ہے وہ انگریزی اور اردو دونو زبان میں لیکھتے ہیں بانگلہ زبان میں بھی لیکھتے ہیں بانگلہ دیش میں اردو آدب ان کی مشہور کتاب ہے ان کی ذاتی شائری اور کئے کتابیں منظرام پر آئے ہیں بانگلہ دیشی شائروں کا مرکز شمی زبانوی ہے اور حاکہ کے محمد پور میں الفلا پر زیادہ وقت دیتے ہیں اور پوری بانگلہ دیش میں اردو زبان و آدب کی ترقی کی فکر کرتے ہیں اس الفلا منگلہ دیش کے ماتحاد بیس اسکول جاری ہے شمی زبانوی گزشتہ دس سال سے فیس بوک وارس اپ وغیرپ میں اردو شائری کو تربیز دینے میں کوشہ ہے وہ ایک زندہ دیل آدمی ہے ہر دیل عزیز ہے جہاں بھی مشاعرہ ہو اس میں صدرت یا تو نظمت کا ذمہ داری آدھا کرتے ہیں فیس بوک پر مختلف پیز میں پیز بھی ان کی زیر نگرانی چلتا ہے فیس بوک ٹائمز انٹرنیشنل نامی ایک پیز پر ان کا سرگرمیاں کافی قابل ستحش ہیں ٹائمز پر ایک شائری ملاحظہ ہو جسمانی مرض ہو کے وہ روحانی مرض ہو ہر روح کی قرآن میں دواء سب سے الگ ہے اوصف مسیحائی ہر لفظ میں اس کے اور ترجودہ اور شفاہ سب سے الگ ہے برز میں سخنوار سوا آدھب کہتی ہے آدھبی دنیا کے شائری اسی طرح حریم سخن اشک نگر انحراب برزمالی انٹرنیشنل سائبان کس قضاء آدھبی فرام اگرہ پر بھی ان کی شائری شائع ہوتی رہتی ہیں ان کے ایک نظم زبان آپ لوگوں کے پیش خدمت ہیں زمین کیا ہے میرا آسمان بھی لے لو میرا گرور میری آن بان بھی لے اگر ہے جان کی ضرورت تو جان بھی لے لو میرے گموں کی نچور خوشی بھی لے لو میرا شعور میرے آگاہی بھی لے لو اندھیرے دے کے مجھے روشنی بھی لے لو اس کے آخر میں وہ جو کہتے ہیں مگر خیال رہے ہر ایک شائع میرے زبان مت چھینو ہر ایک شائع میرے لے لو زبان مت چھینو میری زبان میری تحذیب کی امانت ہے میری زبان میرے آجداد کی ورست ہے میری زبان میری قومیت کی پہچان ان کا اور ایک نظم بنگلہ دش کی تاریخ پر لکھے ہیں وہ بھی یہاں قابل ذکر ہیں باون لہو لہو ہے اکتر لہو لہو تاریخ گواہ پچھتر لہو لہو انسینیت کے سائکرو پیکا لہو لہو کتنے ہی آئینہ کے مقدر لہو لہو بڑا شیر ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی تک شامیم زمانے بھی کی شائعی کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا ہے بہت جگت ایک مجموعہ فاصلوں کی قربت نام سے شائع ہونے والا ہے شفیعیو صاحب کیا مجھے سن رہے ہیں ہلو بلکل سن رہے ہیں آپ کو دو منٹ میں اور اپنی پاس ٹھیک ہے آمی میں ختم کرنا ہوں مہیود دن حمدم چپ چپ اردو شائعی پر کنکٹ رہے ہیں نوکری کی مصرفیت کی باوجود وہ فیس بوک پر بہت تذین کے ساتھ اپنی شائعی کو پیش کرتے ہیں مشاعرہ میں شرک ہوتے ہیں نظم یا گزل اپنا انداز سے پیش کرتے ہیں ان کی فیس بوک پر سات آگست دوازہ بیس میں ایک شیئر پشت کیا ہے اس کو دیکھئے طرف ایک ماہ کی پہنچی طرف ایک ماہ کی پہنچی عرش پر ایسے کرینے سے طرف ایک ماہ کی پہنچی عرش پر ایسے کرینے سے نکل آیا ہی زمزم آخرہ سہرہ کے سینے سے بانگلہ دیش کے اردو والوں میں کے پاس مشخص شہر سیدپور ہیں سیدپور میں بسنے والے ماجد اقبال بھی آج کال ایلکرونک اور سوشل میڈیا میں بہت مصروف ہیں آن لائن مشاعرہ میں بھی شرک ہوتے ہیں فیس بوک پر بھی اپنی شائعری پیش کرتے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے تازہ موضوع کورونا اور ایک نظم پیش گیا ہے جو ملاحظہ ہو کورونا نے یہ کیسا خوف تاری کر دیا خون کے رشتہ پہ جاری اس نے آری کر دیا فاقہ میں جنہیں اپنی آنا کا پاس تھا اس عبائی وقت نے ان کو بکھاری کر دیا سیدپور سے ریاض رفیق نصر الدین فاہمی ادپر حسین عامی حسنہ انراد وغیرہ شائعری کرتے ہیں سیدپور کے اشرف الحق بابو ساگر بہت فعال آدمی ہے سیاست میں اور سمجھ کی بہبدیوں کے لیے بہت وقت نکلتے ہیں کہ ساتھ ساتھ مشاعرہ میں رونک بڑھاتے ہیں دواجت چودہ میں دھاکہ یونیسٹر کے زیر احتمال انٹرنشنل مشاعرہ میں انہوں نے بہت ذمہ داری آدھا کی ہیں انہیسٹر کے قومی مشاعرہ میں بھی ان کے قیادت میں سیدپور سے شائعروں کا ایک گروہ دھاکہ حاضر ہوئے تھے ان کے مصرفیت کے باوجود وقتن فاقتن فیس بک وغیرہ پر اپنی شائعری پیش کرتے ہیں دھاکہ میں صابر علی صابر عفضل حسین محمد حسن محمد انیت اللہ صدقی ارمن شمسی سینمیم ساجد سلیم ریزوانا طالب آلے طالب رشید احمد وغیرہ بھی اردو میں شائعری کرتے ہیں دھاکہ کے نوشد نوری شائعری دنیا میں ایک معروف مشہور شخصیت تھے ان کی شائعری کو ان کے بیٹے حیکل حشمی نے ابھی تک زندہ رکھا ہے ان کے شائعری کو اکتن فا اکتن فیس بک پر ڈال دیتے ہیں ان سے ایک شئر ملاحظہ ہوں شہر میں جی ایک منٹ انشاءاللہ شہر میں میند کش جنزیر کوئی بھی نہیں لوگ اپنے جنون سے برسر پیکار آپ نوشد نوری کا بیٹا حیکل حشمی اس وقت گزرشتہ کل بھی ہسپٹل میں داخلہ لیا ہے اللہ شفاعتہ فرمائے ان کا ایک گزل جو وہ پرسو پچیس آگست میں فیس بک پر ڈالا ہے اس کا مطلب ہے سفر بھی زندگی کا کر گیا تنہا سفر بھی زندگی کی کر گیا تنہا خجوم یا میں بھی رہ گیا تنہا اس کا مقت دیا ہے روک کس نے گوہے کل سہر تا شام کیوں فیرتا رہا تنہا بنگلہ دش میں ابھی تک شیعر اور شیعری باقی ہے انشاءاللہ آئندہ نسل اس کو آگے برائے گے شیعر یہ شیعر کا مستق بنگلہ دش ہے سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گھل سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہے جو اردو گھل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو خوشبو اردو بول سکتے ہیں یہ فضاؤں میں خوشبو بولنے کا کام اردو زبان نہیں کیا ہے ابھی آپ مقالہ سن رہے تھے پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب بانگلہ دیش میں آپ اردو کے استاد ہیں پروفیسر ہیں بانگلہ دیش میں اردو کے اموم شورہ کا اس طرح تھا وہ فیس بک پہ ایکیو ہے اپنی شہد بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب کیا میں پروفیسر غیاسو رحمان سید صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اگر پروفیسر غیاسو رحمان سید کے بارے میں ہم سے بیشتر حضرات جانتے ہیں کہ ہم جنہیں ایڈمیسٹریٹیو دنیا میں ریڈیو کی دنیا میں پروفیسر جی آر سید کے نام سے جانتے ہیں اردو کے افسانوی عدد میں غیاسو رحمان کے نام سے جن کے افسانے ہم پڑھتے رہے ہیں اس وقت جامیہ ملیہ اسلامیہ میں مصی جی آر سید صاحب پروفیسر ہیں آپ ریڈیو جامیہ کے انچارج بھی ہیں دس سے زائد اہم کتابوں کے مصنف ہیں دو سو سے زیادہ آپ کی کہانیاں پرویش ہوئی کم سے کم دو درجن آپ نے ڈرامے دیکھے ہیں بہت ساری فلموں اور ٹیلی ویزن سیریلز کے سکرپ رائٹر ہیں بہت اس ملک کے لانے مانے ایک افثانہ نگات کی شکل ایک ریڈیو پہ اپنی خدمات دینے والی میں پروفیسر غیاس رحمان سید جنہیں جی آر سید اور غیاس رحمان کے نام سے جان میں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ حید حاضر کے ممتاز افثانہ نگات میں کوئی بات ہو تو آٹھ منٹ اور تیس سکنڈ میں اپنی بات مکمل کرتے ہیں شفی آیوب صاحب شفی آیوب صاحب اور پروفیسر غیاس رحمان صاحب سے معذرت کے ساتھ میں چند منٹ کے لیے کوئٹ کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آپ سے جوائن کروں گا اور پروفیسر غیاس رحمان صاحب آپ شروع کریں میں تھوڑی دیر میں دوسرے اپنے لیک آف سے میں جوائن کرتا ہوں دو منٹ کے لیے مجھے بریک دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ بہت بہت خوبصورت تعریف کے لیے سبھی ذمہ داران ڈائریکٹر چیئرمن صاحب اور معزز نسی پیل کے عراقین سب کو دلی مبارک بات کے ساتھ ان کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بغیر کسی تمہید کے میں اپنا یہ مقالہ شروع کرتا ہوں انوان تو ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں آج کے دور میں کیا ذمہ داریاں ہیں رائٹرز کی اس میں میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں یوں تو ہر دور میں قلم کاروں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ اور بہت اہم ہوتی ہیں تاہم آج کے دور کی بات کریں جس کو ہم الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کا دور مانتے ہیں اس میں اردو رائٹرز کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہیں الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے اس دور میں قلب سے نکلے ہوئے یا زبان بیدار اور چوکرنہ ہو گیا ہے اس میں نہ تو مذہب اور ملت کی قید ہے نہ قوم اور شہریت کی قید ہے نہ امیری غریبی نہ شہری نہ قصبات اور عمر کی درجہ بندی تو بلکل بھی نہیں کیونکہ ادھر آپ نے کچھ لکھا ادھر اگلے ہی لمحے تمام حدود کو پار کرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا اور ہر ایک نے اس لفظ یا جملے یا مضمون یا افسانہ یا پیغام کو اپنے انداز میں اور اپنے طریقے سے قبول یا رد کر دیا پہلے ایسا نہیں تھا کسی قلمکار کے قلم سے نکلی ہوئی کوئی تحریر شائع ہونے کے مدارش سے گزر کر قاری تک پہنچنے تک اور پھر اس پر تفسر تاثرات یا اظہار خیال کے عام ہونے تک کافی عرصہ گزر جاتا تھا اس عرصے میں اگر تحریر کسی کنٹرو ورسی کا شکار ہو بھی جاتی تو اس کا اثر کسی حد تک کم یا زائل بھی ہو جاتا تھا آج ایسا نہیں ہے قلم سے نکلی ہوئی تحریر آنن فانن میں کب کیا صورت اور شدت اختیار کر لے اس کا خود مسننف کو بھی احساس نہیں ہوتا بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بین السطور بھی پڑھ لیتے ہیں یا جو مسننف نے سوچا بھی الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنی بات یا احساسات دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اس کے لئے بہت سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں بلوگ رائٹنگ فیس بوک ٹویٹر ووٹس ایپ ٹیلی گرام انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ اور ساتھ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کاپی پیسٹ کے ذریعے یا فارورڈنگ کے ذریعے چشم زدن میں عام کیا جانا بہت آسان ہو گیا ہے اس لئے ہر قلم کار کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کبھی کبھی ایک بات یا افواہ سے قیامت برپا ہو سکتی ہے اور آج کل ہم سب اس تجربے سے گزر رہے ہیں عدبی تحریر ہو یا عام مزامین صحافتی معاشرتی سیاسی یا سماجی تحریریں ہوں ہر قسم کی تحریر کے لیے قلم کار پر کچھ ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اگرچہ مسننف ان کو پورا نہیں کرتا اگر کوئی مسننف ان کو پورا نہیں کرتا تو یوں سمجھئے کہ وہ اپنے قلم اور سماج کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے اگرچہ تخلیق پر کوئی اصول و ضوابط آئد نہیں کیے جانے چاہیے اس لیے کہ تخلیق کو آمد یا نزول تسلیم کیا جاتا ہے خواہ وہ نصری ہو یا نظم لیکن غیر تخلیقی تحریروں کے لیے عالمی سطح پر کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں چونکہ یہ تحریریں مسنف کی کاوش کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان میں مسنف کے علم تجربے اور مشاہدے کا بھرپور عمل اور دخل کار فرما ہوتا ہے اس لیے ایسی تحریریں لکھنے ایسی تحریریں لکھنے وہ اپنے آپ سے اس کا جواب تلاش کرے اور اگر اپنے جواب سے خود مطمئن ہے تب وہ قلم اٹھائے دوسرا سوال وہ کیا لکھنا چاہتا ہے یہاں کیا سے مراد ہے کوئی مضمون کتاب اداریہ خاکہ انشائیہ سوانے تفسرہ تجزیہ سفرنامہ وغیرہ تیسرا سوال وہ نائے تحریر بھی تلاش کریں یہی پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قلم کار یہ تو جان جاتا ہے کہ اس سے کیوں لکھنا ہے کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے لیکن بہت سے ایسے مصنف ہوتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ کیا نہیں لکھنا ہے جب کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس سے اجتناب کریں کہ ہمیں کیا نہیں لکھنا ہے یہ بڑا نازک نکتہ ہے جو بھی اس راز کو لکھنے سے پہلے جان لیتا ہے تو یقینا اس کی تحریر اثر انگیز اور پر مقصد ہوگی چوتھا سوال کس کے لئے لکھنا چاہتا ہے یہ سوال بھی بڑا اہم ہے مصنف لکھنے سے پہلے یہ جان لے کہ اس کون ہے یقینا قاری ہر تحریر ہر کسی کے عام ہوتی ہے ضروری ہے کہ قاری کا انتخاب کر کے لکھے مثلا اس کی تحریر بچوں کے لیے یا نوجوان کے لیے خواتین کے لیے ہے بزرگوں کے لیے ہے طلبہ کے لیے ہے نوکری پیش اور تجارت کرنے والوں کے لیے ہے وغیر آخر علاقہ حدود بندی بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے پھر نظریات اور مسلکوں کی درجہ بندی بھی بد نظر ہو تو اور آسانی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد قلم اٹھائنے سے پہلے ایک دوسرا مرحلہ درپیش ہوتا ہے مسننف ضروری ہے کہ وہ پہلے کسی موضوع یا خیال کا انتخاب کرے اور اس کے بعد اس موضوع یا خیال یا آئیڈیس ضروری معلومات حقائق آداد و شمار کی اچھی طرح تحقیق یا ریسرچ کر لیں ہو سکے تو کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیں یہ تحقیق نہائیت سنجید کی اور دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں اگر لا پروائی ہوئی تو مصنف پر غیر ذمہ داری اور غلط بیانی کا الزام لگ سکتا ہے باقاعدہ تحقیق کے بغیر جو بیانات یا تحریر منظر عام پر آتی ہیں وہ گمراہ ثابت ہوتی ہیں آج کے دور میں قاری بہت ہوشیار ہو چکا ہے اسے بے اغفر نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اس دور میں قاری مختلف اور بے شمار وسیلوں اور ذریعوں سے معلومات فراہم کرنے اور سچائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر اس کے بعد مرحلہ زبان کہاتا ہے زبان ذریعہ ترسیل ہوتی ہے ویسے تو ہر موضوع کا تقاضی الگ ہوتا ہے اور اس کی مناسبت سے ہی زبان اور بیان کا استعمال ہونا چاہیے تاہم مسننف کی بڑی ذمہ داری ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ موضوع تو ایک ہے لیکن قاری جدہ جدہ ہیں مثلا کوئی سائنٹیفک موضوع جیسے فلکیات خلا یا ستاروں کی گردش سے متعلق کوئی مضمون لکھنا ہے تو عام قاری کے زبان قدر مشکل بھی ہو جائے یا اسی کا خوب استعمال بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن اسی موضوع پر ایک موضوع جی لیکن اسی موضوع پر اگر موضوع پر بچوں کے لیے کتاب یا مضمون لکھنا ہے تو زبان بہت سہل اور بیان سادہ سلیس ہونا چاہیے ورنہ سارا مقصد فوت ہو جائے گا آج کے الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے دور میں مسننفین بالخصوص اردو قلم قار اپنی ذمہ داریوں کو نباتے ہوئے قلم اٹھائے تو ہر تحریر باثر ہوگی اور پر مقصد ہوگی شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر غیاس رحمان سید صاحب آپ نے وقت پہ اپنا مقالہ شکریہ کیا یقینی طور پہ انسی پیویل ان مقالات کی اشارت کو بھی یقینی بناتے ہیں اور ہم تفصیل سے پرسکیں گے ہم ایک بات شکریہ بار ہیں پاتین حضرات جو لوگ ہمارے ساتھ بعد میں جس کی صدارت ڈاکٹر عبدالحق اردو انیویسٹی کے فاؤنڈر وائس چانسلر کل کے کلتاز نقصات شائر اور مترجم پروفیسر مظفر شیہمیری صاحب فرما رہے اور اس آج کی جلاس میں پانچ مقالات پڑھے جانے تھے جن میں تین مقالے پڑھے جا چکے ہیں محترم ڈاکٹر عبدالصمی بوبیرے صاحب پروفیسر محمد غلام بربانی صاحب اور پروفیسر غیاس رحمان صحب اپنے مقالات پڑھ چکے ہیں دو حضرات کو اور مقالہ پڑھنا ہے پروفیسر احتشاہ محمد خان صاحب مقالہ پیش کریں گے اور پریوں کے دیش سے آزربائیجان سے جناب ایل دوست ابراہیموف صاحب اپنا مقالہ پیش کریں لیکن اس درمیان ایک تبدیلی یہ ہوئی ہے کجھے معلوم ہوا کہ پروفیسر محمد زمہ عزوردہ صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کل آپ کا قلیدی خطبہ تھا وزیر تعلیم مہترم ڈاکٹر رمیش کو کھڑیا نشنگ صاحب کی آپ نے آغاز کیا لیکن کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہم ان کا قلیدی خطبہ مکمل نہیں سن سکیتے کل میں سمجھتا ہوں کہ جناب صادر کی اجازت ہو مجھے صرف وہی دس منٹ جو مقالہ نگار حضرات کیا جا رہا ہے ہم پروفیسر محمد زمہ حضوردہ صاحب کی حضور چلیں اور ان سے مدارش کریں کہ یہ دو مقالات جو ہماری فیرست میں ہیں ان سے پہلے اپنے قلیدی خطبہ کا وہ واقع حصہ جو کلم نہیں سن سکیتے وہ پیش فرمائے آپ سبھی پروفیسر محمد زمہ حضوردہ صاحب سے واقع ہیں تشمیر سے لے کر دلی توقع ساری سن لیں گے ان کو بہت بہت شکریہ سن لیں گے ان کو بھی سن لیں گے ان کو بھی سن لیں گے سنا دی بلکل اجازت ہے پروفیسر مظفر شاہمیری صاحب کی اجازت ہے تو میں تستبستہ وقت بچاروں میں کل تحسین منور صاحب بہت خوبصورت تعریف کرا چکے ہیں پروفیسر محمد زمہ حضوردہ صاحب صاحب کے بعد میں منقطع ہو گیا سلسلہ بہتر یہ ہے کہ بہت ہو گیا آئیت شاہمی صاحب کو آدھا برس کرتے ہو باقی دوستوں کو آدھا برس کرتے ہو یہ پورا تو میں خیر وہ نہیں پڑھوں گا لیکن کل میں نے دو مثالیں پیش کی تھیں ایک اس مسننف کی جو حیات ہے ایک اس شاعر کی جو حیات نہیں ہے جیسے جو حیات ہیں علامہ اجاز فرق نے اپنی ویب سائٹ آئی ہے اور لوگوں تک برحیراز پہنچ رہے ہیں ان کی زمداری کیا ہو سکتی ہیں اور سلیمان خطیب کے عزیزو نے ایک ویب سائٹ ان کے لیے بنائی ہے جس میں سلیمان خطیب کا وہ کلام وغیرہ تو میں نے صرف ان دو حضرات کی مثال دی ہیں آج ایسے ویسیو ادارے اور سینکڑو مسننفین ایسے ہیں جو الیکٹرونک میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اس کے پیش نظر سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری آج کے اردو کرنے کی بھی کوشش کریں ایک اہم مثال تو وقت نے خود بخود ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے ہم نے یہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کا زمانہ دیکھا اس نے ہماری حدود کو اور محدود کر دیا عملی طور پر ایک جگہ سے دوسری شہر ایک ملک سے دوسری ملک سفر عام لوگوں کے لیے جس میں ہمارے مصنف بھی آتے ہیں ناممکن ہو گیا پہلے جو سمینار ہوتے تھے ہمارے مصنفین ان میں شریک ہو کر باوجود قومی سطح اور ایک محدود گروہ کے ساتھ مباحث یا دوسر میں شریک ہوتے تھے مگر کرونا نے ہمیں سمینار سے ویبنار کی طرف رہنمائی کی ویبنار سفر در خلوت اور خلوت میں جلوت کا موقع پر آم کرتا ہے آن کے آن میں انسان پوری دنیا کے سامنے آتا ہے اور متعلقین اس کو کسی بھی فاصلے سے نہ صرف کن سکتے ہیں بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں یہ بات یہ باتیں پہلے ہم نے داستانوں میں سنی مگر اب یہ وقت کی سچائیاں بھی ہیں اور بطوری خاص دور حاضر کے مجبوریہ بھی اردو میں ایک مہاورہ ہے کہ اردو مسانفین اور اردو اداروں کے لیے جن کے ذراعی اور وسائل محدود ہوتے ہیں یہ ایک ایسی راہ ہے جس پر چل کر وافنی نا تمام خواہشات اور کمارے ارمانوں کو پورا کر سکتے ہیں اب یہ الیکٹرونکس میڈیا کی نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں ہماری قومی کانسل بنائی پروز اردو زبان کی ویب سائٹ تاریخ میں اردو کا اہم کام کر رہی ہے جس کا اس میڈیا کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا تھا البتہ دیکھنا یہ ہے بلکہ مسانفی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ کوئی اس میڈیم کو ہائی جیک کر کے بس سرویس تو نہیں کر رہا ہے غالب نے کہا تھا میں بھی موہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مددہ کیا ہے ہم اطراف کرتے ہیں کہ آج بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کے موہ میں زبان نہیں خاص طور سے ان کے جو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں مگر یہ غالب کی طرح سے انتظار نہیں کرتے کہ کوئی پہلے مددہ پوچھے تب یہ گفتار کے جلوے دکھائیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو موہ میں آیا کہ دیا بلکل ایسے ہی کہ کاتا اور لے دوڑی سوشل میڈیا کے اس طرح کے بیتحاشہ استعمال سے غیر ذمہ داری اس قدر راہ پا گئی ہے کہ جنیون مسانفین کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ الہا کی کلام کی طرح پلیگیریزم کا پتہ لگانا ایک مشکل کام تھا الپتہ کہیں زبان کے بدل جانے سے کسی کو کہیں پگنا جا سکتا تھا جیسے کسی نے انگریزے میں گلر رخا کو گلر خان لگ دیا تھا مگر برسوں بعد پتہ چلتا تھا کہ ایسا ہوا ہی تحریف ہوئی ہے اب اس میڈیا نے ایسے سوفیئر دیئے ہیں کہ پلبر میں پتا چلتا ہے کہ دال میں کہاں کیسا اور کتنا کالا ہے مگر یہ ذمہ داری بھی مسانفین کی ہے جو اس میڈیا کا اپنے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اندازہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اگلے جائیے آئی سے تقریبا پچاس برس قبل یعنی ساتھویں دہائی کی اتدائی برس بہت تہہتر میں لگنوں جیسے مرکز علم عدب میں صرف دو زیراکس مشین ایک لگنوں اندازی تیگو لائبری میں مہین قطار میں رہنا پڑتا تھا اور اس کے بعد ایک ڈبے خدری سہولتے ہیں اسی لگنوں میں ایمین آباد تک تجارتی استعمال کے لیے آج کم سے کم اسی حاصلے میں سو مشین دس سیاب ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکٹرونکس میڈیا کی ایسی وفادار اور فرما بردار اولاد سوشل میڈیا تہیں اور ذمہ داری کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے سوشل میڈیا یعنی سماجی دریئے ترسیل کیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک پلیٹ فارم ہے جس کی الگ الگ طورتیں یا کہ الگ چکانے جیسے ہیں اب غیر صاحب نے ذکر کیا نمبر ایک فیس بک انسٹا گرام ٹویٹر لینکڑ لینکڑ یو ٹو ٹویٹر ان کی صورت ایسے پلیٹ فارم کی ہیں جس کے اپنے میسنگر یعنی پیغام رسائیں سکری ہیں دوسری صورت ان پیغام بروں کی ہے جنہیں پلیٹ فارم تو نہیں کہا جا سکتا مگر ان میں بعض ایک ایسا گروپ بھی تشکیل دے سکتے ہیں جو مشترک پیغام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ردی عمل کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ان میں بعض صرف ٹیکس سے کام نہیں سکتے ہیں اور بعض ویڈیو پر آریو کو بھی کام میں لا سکتے ہیں یہ پیغام یہ ہے ویڈس سکائپ ٹیلیگرام ٹیمو ٹوٹاک ڈسکورڈ وغیر یہ سب ڈیوائیسز حتیار ذرائعہ یا ازباب آج کے مصنفین کے سامنے مصرح خدام کے ہیں جب چاہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے دیجہ استعمال سے کئی منفی باتیں بھی سامنے آرہی جن سے سبق حاصل کر کے آج مصنفین تو ذمہ دار یوزر سف ٹیکنالوجی ہونا ہے یہ اپنے مصنفین کے گروہ فورم یا فورا تشکیل دے سکتے ہیں اس میں یہ ذمہ داری نواز سکتے ہیں نمبر ایک معقول مواد یعنی quality content جو ہے یہ شائع کر کے صحیح مقاصد کا حصول کرنا یہ ان صفات پیجز پلیٹ فارم پر اس طرح کا مواد شائع کر سکتے ہیں جن سے نوجوان میں نہ صرف اس کے لیے کشش پیدا ہو بلکہ ان کی سوچ مضبط اور خیالات سہتمند ہو جائے آج کے مصنفین کی یہ بھی ذمہ داری ہے ایک تو وہ خود ذمہ داری کا ثبوت ہے اور دوسرے نوجوان مصنفین قارین کو یہ باور کرائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح ذمہ دار فرد ہونے کا ثبوت پراہم کرنا ہے نمبر تین جو بھی مواد ان صفات پر شائعہ کریں اس کے بارے میں پہلی یقین کر لیں کہ یہ صحیح ہے اور اس سے کوئی غلطی راہ نہیں پاس جس مواد کے بارے میں ان کو کسی طرح کا شک ہو اس کو دوسروں کے یہ تو ہے ہی کہ جب تک ضرائع مستند نہ ہو اس وقت تک کوئی مواد یعنی انفرمیشن دوسروں کو نہ بیجی انہیں پوسٹ نہ کریں اور ایک طرح کی ریسورس لائبری تشکیر دیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے کسی کام کرتے چھے آئی ٹی پروفیسنل کے ساتھ رابطہ رکھیں جسے وقت مدد لے سکیں تاکہ محض کسی تکنیکی خلل کی وجہ سے یہ اپنا کام ادوران میں چھوڑ نمبر ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے مائن سیکھنے کا طریقہ متاثر ہو سکتا ہے اس لئے مسانفیل کی ذمہ داری ہے تک کسی سیکھنو طرح مصبت گرافک ڈیزائنز کے استعمال میں کہتر صلاح دے سکتے ہیں آخر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے شخصی اور ذاتی اگراز کے لئے بھی استعمال کی لگتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک مسانف اس کے ذاتی یا شخصی استعمال سے کوئی مالی فائدہ شہرت وغیرہ بھی حاصل کرے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی استعمال میں اس کا مطمئی نظر ہی محض تجارتی ہو ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی شیش محل میں چل رہا ہے تو اسے پھوک پھوک کے قدم رکھنا پتا ہے اگر وہ کسی ایسے ماحول میں ہے جہاں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جیسے بارود یا نائلان کا داغ اور غیرہ تو اس کی زمین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کسی طرح کوئی آتشوی چیز جیسے مارچس کی تیلی جلتی ہوئی بٹی جیسی ملی ہوئی چیزیں وہاں نہ لائے یا نہ رکھے اسی طرح آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے بارود کے دیل پر پھٹھ ہیں آخری پر اور ذرا سی لغزی سے آپ نہ صرف اوروں کو جلا سکتے ہیں بلکہ خود بھی خاکستر ہو سکتے ہیں ایک زمانے میں دہلی اور لکھنوں کا فاصلہ طریق کرنے میں افواہوں کو بھی ایک عرصہ لگتا تھا مگر آج آپ ایک بٹن دبانے یا پرس کرنے سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں آگ یہ غلطی لاکھوں کروڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے آخر میں یہ سوشل میڈیا کے لیے تعلیم تعلیم تلاش کرنا اور آج کے مستنفید کی اہم ذمہ داریوں کے سلسلے میں میں نے ان ممکنہ ذریعہ اور دوسر ویب سائٹ کا یہاں حوالہ دیا ہے اور ایک خاص بات جو کل بلکی رہ گئی تھی اب دیکھیں یہ پیپر چھپے گا اس میں مزا نہیں رہا یہ تو قسطوں میں ہو گیا ایک ساتھ نہیں ہوا ایک صرف میں ایک ذرا سب دو جملے ضرور پیش کروں گا میں قومی کانسل کے ان فعال کارکنان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا پرخلوص دا ان پیش کیا ہے خصوصا اپنے دوست کلیم اللہ صاحب کا شکریہ جس پروگرم کی کامیابی اور میری شرکت کے لیے بطور خاص متفکر پہ اور شاید ان کا متفکر ہونا ہی یہ نہیں اس کا نتیجہ یہ دکھلا کہ کل وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا کسی سبب سے کل میں جناب عقیل صاحب کا جو ڈیریکٹری اس کے ہیں اور خاص طور سے اس نشست کے صدر شکر مزر شکر بزار ہوں کہ وہ انہوں نے اس وقت مجھے اجازت دی وردہ ظاہر کہ میرا دم گھٹ کے رہ جاتا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر زمان عزوردہ صاحب خاتین حضرات کل قلیدی خطبہ سنا آج اس کا دوسرا حصہ ہم نے سنا اور میں اپنی جانے سے جناب صادر مزفر شہمیری صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایک بڑے ہمارے بزرگ پروفیسر کا دم گھٹنے سے آپ نے بچا لیا اجازت دے کر بہت شکریہ سر آپ کا خاتین حضرات ہماری فیرست میں صرف دو نام ہیں ایک پریوں کے دیش سے پہ قاف کے دیش آزر سبایجان سے اردو کے استاد اردو کے عاشق اردو کے خادم محترم جناب ایل دوست عبرہیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان کا مقالہ سنیں گے اور اس کے بعد پروفیسر صدارتی تخریر کے ساتھ آج کے اس پروگرام ہمارے ساتھ بعد میں کنیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے اطلاع ارز ہے اس کے بعد دو سیشن اور ہونے ہیں آج چوتھا اور پانچوان سیشن جس کی صدارت پارسی زبان و عدب کی بہت محتبر ومتاز اسکولر محترمہ پروفیسر آزرمی دو صافی صاحبہ اس کی صدارت فرمائیں گی اور ایک سیشن کی صدارت ومتاز نقاب پردانی شوار پروفیسر انور تھرٹی بارہ تیس تک جو ہمارا وقت اس میں خط کر لیں گے تو آئیے ہمیں ایک ایسے ملک میں چلتے ہیں جو اردو کی بستیوں کے حوالے سے وقت بعد میں اس ملک کا نام جڑا ہے آزر بھائیجان ہم داستانوں میں کوہ قاف کی پریوں کا ذکر بہت سنتے آئے ہیں اردو کی داستانیں بھاری ہوئی ہیں تو کوہ قاف دراصل وہی ملک آزر بھائیجان ہے جہاں سے ہمارے دوست محترم ال دوست ابراہیموف صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ کو اطلاع نرز ہے کہ ان کا جو نام ال دوست ہے سب کا دوست یقینی طور پہ ابراہیموف صاحب سب دوست ہیں اور یہ باکو انیورسٹی جو وہاں کی رازدانی ہے جو پہلا بیچ تھا اس کے گریجویٹ ہے وہاں سے اردو کے ساتھ پہلے بیچ کے گریجویٹ ہیں اور اس وقت وہاں اردو کی تدریز کے پرائز انجام دے رہے ہیں محترم ال دوست ابراہیموف صاحب نے کم از کم آتا درجل کتابیں وہاں کے اردو کے تالیب علموں کے لئے لکھیں ہیں اور ایک سوشائند بات یہ ہے جس پہ میں محترم ڈاکٹر شما کوثر یدانی صاحبہ اور محترم ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ یہ صاحب آزربائیجانی اور اردو لغت تیار کر رہے ہیں یعنی آزری اردو اردو آزری یہ کام پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور دو تین مہینے کے اندر یہ ان کا کام مکمل ہو جائے گا مجھے ایسی جانکاری ہے مقی ہے کہ قومی کانسل اس کام کی حوالے سے بھی کچھ غور کر سکے میں بغیر اور کسی تمہید کے آزربائیجان کی باکو اسٹیٹ انیویسٹی میں اردو کی تعلیم اردو کی تدریج سے بابستہ مہترم الڈوست ابراہیم محب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جن پریوں کی کہانی کو حقی دستانوں میں بڑھا کرتے تھے وہ تمام دستانمی کے دار لے کر آزربائیجان سے اردو رشتوں کو جوڑنے کا کام جناب الڈو ابراہیم صاحب کر رہے ہیں اپنا مقالہ وقت کا خیال کرتے ہوئے سات سے دس منٹ کے اندر آپ پیش فرمائیں بہترم الڈو سلام علیکم آپ اپنا ویڈیو آن کر دیجئے آپ چہرے پر نور ہمارے سامنے آنا چاہئے بہت ہم آپ کا چہرے پر نور نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ کی آواز ہم سن رہے ہیں ویڈیو کھلا ہے اور میں کوئی نہیں دیکھ ساکتا ہوں اور آپ کا ویڈیو بھی بانت ہے چاہیت ٹیکنیکل مسئل ہے آپ کا ویڈیو پر کلک کریں وہ آ جائے گا جی اور جناب الڈو ابراہیموف صاحب آزربائیجان واکو اسٹیٹ اینورسٹی میں اردو کے استاد ہیں ظاہر تی بات ہے مجیستہ 20 برسوں سے وہاں اردو تدریس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور واکو اینورسٹی میں جو پہلے بیش سے گریجویٹ ہیں میری تصویر نظر آ رہی ہے آپ اپنا مقالہ شروع ہے تکنیقی مقال آپ نے ڈا ستو ڍم میری مقال کو ڈا 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 زبان کوم کا حقیقی سرمایا ہے جو کوم کا اروز و زوال کی اکاس ای ہے که تیهن که اگر کسی کوم کو تبا کرنا ہو تو اس کی زبان کو تبا کردو و کوم خود ہی تبا ہو زایگی اس لیه ملک اور ملات کی ترکی من زبان کا کردار به حد اهم ہے دنیا میں آلیمگریت که عمال نا صرف مائشات فالکی معاشراتی سیاسی اور ساکافاتی شوبون پار بی سانگین اصار پارتا ہے یا تابدلیان سب سے پیهلے مختلف ساکافاتون من اطوام که ساکافاتی اور روحانی وارسا من زاہیر حوطی هن اس نوکته نظرسی آلیمگریت یعنی گلوبالزیشن که عمال سی دنیا کی زبانون پار بی اصار پارنا فیتری باتی آلیمگریت اکوام که باهمی تعلق اور ایک دوسریکی ترزی زندگی سی مماثلاتی اس معاملہ من اکوام که زبان و ساکافات رواز اور روائیت که زای هونه که حطرا که تحووز پار خاص تو توجو دنیا دینا چاہیی تحقیقات سی پتا چالتا ہے که مستقبل کریب من متعدد زبانین مؤددوم اونه که خطر من هن بین الاقوام تانزیمون نبی اس بار من تشفیش که ازار کیا ہے آلیمی ماشریکی تواچو اس مسائلیکی تراف مبزول کروانیکی لئے اور ضروری اکتامات اتانیکی لئے یونیسکو کی اکتام پار گیارا فارواری دو هزار اسویسی هار سال آلیمی یوم مادری زبان منائی جاتی ہے بریتانیا که زنداز زبانون کا انسٹیتیوٹ که محقق کونی پتا چلا ہے که سادیکی آخیر تک یعنی اسادیکی آخیر تک تمام موجودا زبانون منسید 10 فیصاد زبانین زنده رهینگید آم طور پار کدراتی آفاد که نتیجی من کسی کم کی تباهی تالیمی نزام من کسی دوسری زبان کا اجتمال که علاوه موجودا دور من تکنولوژی کی ترافتیکی نتیجی من بی اون زبانون که وجود کو خاطراب بناتا ہے چون ویرچوال خلاب خلاب من یعنی تیلیویزین، ریڈیو، انترنیت او رسیش، سوشیال میدیا من کم استمال حوطا ہے فیل حال انترنیت پار سابسی زیادا استمال حوانیوال زبانون که دارجاباندی که متابق تس زبانین انگریزی، چینی، جاپانی، اسپانوی، جرمن، فرانسیزی، کوریان زبان، پورتگالی زبان اطالوی زبان او روسی زبانی اوز که پهلی واجهی هی که اون زبانون که سرکاری زبان که دارجا حاصل هی مثل که طور پر روسی فیدریشن که انفرمیشن سیکیوریتی که نظریه من زبان معلومات که تحووز که ایک چیز سمجا جاتا ہے اور زبان که حفاظت کومی سلاماتی که بنیادی شرائط منسه ایک ہے جدید دنیا من علیمگریت که عمل اردو زبان پر بی اثر پرتا ہے زبان پر علیمگریت که براهرست اصار اوز که لغاوی ستا سی وابستا ہے استلاحات چه لغاویت که ایک آهم اور سبسی زیادا فیال حسی منسه ایک ہے سائنسی اور تکنیکی ترکی اور علیمگریت که سلسلے من تابدیل اور اخترا کارتی ہے بینولاکوامی معاشره تاک براهرست رسایی زبان کی هار سطح که سات استلاحات کو بیهی متاثر کارتی ہے یه بیهی معلوم ہے که سائنسی زبان کو ماهرین ترکی کارواتی ہیں اور سائنسی زبان کا انسار تسری زبان من تابدیل وکار وحان آسانی سے ترکی کار سکتی ہے لیکن سبسی پہلے سائنسی زبان کی اناسیر اردو زبان کی داخلی سلاحیاتون که زاریه حونا چاہیے سائنسی اور تکنیکی ترکی ساماجی سیاسی زندگی کی ترکی استلاحات کی مسلسل تابدیلی اور ترکی کو متاثر کارتی ہے مستار آلفاز سیز زبان کی افزودگی بیهی ایک فیتری امال ہے آج کی زندگی من که بیهی معلومات حاصل کارنی کا ایک آسان تاری کا انفرمیشن تکنولوجی ہے اس نکتوه نازار سی انترنت کی واسایل کو مازید تاکوییات تی تی جانی چاہی ہے اور زبانو عداب اور اردو کا تحسیبو ساکافات اردو موسیقی که تحافظ تاراکی او فوروخ کلی نایی سایتین تشکیل تی جانی چاہی ہے نوجاوان ناسل تالبیلیم تالیمی امال که دوران اپنی ضرورت که مطابق کویی معلومات حاصل کارنی که وقت اونایی ناسرف غیرمولکی سایتون با با لکی اپنی ویرچوال سپیس مین هر مور که تاکات اوز که elektronik ملوماتی واسایل که وزنسیب هی پیمائش که جاتی هم این حقایق نوطه نزار سی مجازی خیلام اردو زبان که شناخ تاراکی او دیگار مسایل که ميدان مین بونیادی باری پیمانی هر سایینسی تاکی مین مردو زبانک مهیر ریحت تاکی مردو زبانک تاراکی اوز که پوری دنیا مین کمیل شاکل مین مطاق کاربان هر مهیر زیاد سی زیاد سرگارمی سی کام کارنا اوز که تا حفوث که امیلی اکتام کارنا چاهیه اوز اوز کام مین مردو بلنو موسیقی 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 آپ آزربائی جان باکو اسٹیٹ انویسٹی میں اردو کے استاد ہیں اور اردو تدریس کے لیے ہاں پہ کوشہ ہیں اردو کے خروف کے لیے کوشہ ہیں ایلدو صاحب آپ کی گفتگو سن کے ہمیشہ ہمیں خوشی ہوتی ہے آج بھی خوشی ہوئی وقت سے آپ نے اپنا مقالہ مکمل کیا بہت بہت شکریہ محترم ایلدو صاحب خواتین و حضرات اس دو روزہ عالمی اردو ویبینار کے تیسرے سیشن میں اب آخری مقالہ پیش کیا جائے گا پانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی ہیدر آباد کے ماس کمیونکیشن ان جنالیزم کے صدر ہیڈ دپارٹمنٹ آف ماس کمیونکیشن ان جنالیزم اور دین اسکول آف ماس کمیونکیشن ان جنالیزم پروفیسر احتشام احمد خان صاحب ہمارے ساتھ نیکٹڈ ہیں ارز کر دوں کہ آج کی اس فیرست میں مقالہ نگاروں میں دو ایسی شخصیات شریک کی جن کا تعلق ماس کمیونکیشن کی تدریج سے ہے پروفیسر پیسور احمد صاحب ایم سی آر سی جو کی ساری دنیا میں ماس کمیونکیشن کی تعلیم کیلئے مشہور ہے اور اب مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کا جو شعبہ ماس کمیونکیشن ہے وہ اپنی شہرت رفتہ رفتہ دنیا میں قائم کر چکا ہے میں پروفیسر ایتشام احمد صاحب ماس کمیونکیشن میں الیکٹونک ویڈیا اور خصوصی طور پر اردو میڈیا ٹی وی پروگرامنگ وغیرہ آپ کے اسپیسیلیجیشن ہیں آپ کی کتابیں ماس کمیونکیشن کے طولبہ کے لیے ابلیبل ہیں پڑھائی جاتی ہیں آپ وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ جس میں ظاہر سی بات ہے یہ الیکٹونک ویڈیا اور سوشل ویڈیا جس پہ آج کا سیمینار ہے اس کی تدریس سے وابستہ ہیں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ کیونکہ پروفیسر ایتشام صاحب تدریس سے وابستگی سے پہلے الیکٹونک ویڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم پر اپنی نمائندگی کرتے رہے ہیں اوم کی نمائندگی کرتے رہے ہیں ملک کی نمائندگی کرتے رہے ہیں جسے وقت کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سیکنڈ میں وقت کو گلتے ہیں اور اپنے طالبی بھی بتاتے ہیں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ محترم پروفیسر ایتشام آمد صاحب صدرے جلسہ پروفیسر مدفر علی شاہمیری صاحب اور ہمارے اس پیشن کے دوسرے پینلسٹ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میں اپنی بات کچھ بہت چند منٹوں میں کہوں گا پیپر تو میرا پبلیش ہوگا اسی سے ریلیٹڈ میں کچھ الگ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جیسا کہ معلوم ہے کہ مولانا ازاد نشنے اردو انوستی ہندوستان کی واحد انوستی ہے جو کی دو سال کا ماسٹرز کورس جرنلیزم اینڈ ماس کمیونکیشن میں آفر کرتی ہے ساتھی ساتھ گریجویٹ کورس بھی ہم لوگوں نے دو سال پہلے شروع کیا بھی یہ جرنلیزم اینڈ ماس کمیونکیشن جو کی کسی بھی انوستی سے آپ نہیں کر سکتے اردو میڈیم میں تو میری ذمہ داری کہوں کہ یہاں پہ اردو جرنلیسٹ رائٹرز کی جو اہمیت ہے اور جو ان کے چیلنجز ہیں میں اس پہ اپنی بات رکھنا چاہوں گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل کا جو تیکنولوجی کا جو پیریڈ ہے جس میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ تیکنولوجی اور اس میڈیم کو کس طریقے سے یوز کر کے ہم زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک اپنی پہنچ کو اپنی پہنچ کو اپنی پہنچ اپنی ریچ کو بڑھا سکے اسی پیشے نظر میں اگر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج جو ہندوستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 30% سے زیادہ یوٹ کی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں اردو سپیکنگ پاپولیشن کی تو وہاں بھی اردو سپیکنگ پاپولیشن ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ینگ ایج ہے وہ اردو سپیکنگ پاپولیشن کی یوٹ ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج جو شوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یا الیکٹرونک میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جو اس میں جو رائٹر جو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو کانٹین ان کے لیے بہت سارے چیلنج ہے چاہے وہ لینگویش کی بات ہو چاہے وہ آپ کو اچھا کانٹین ڈیولپ کرنے کی بات ہو چاہے اس میڈیم کی جو خصوصیات ہیں ان کو جو ہے استعمال کرنے کی بات ہو تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ اردو کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے بہتر یوز کریں اور اس کے کچھ وصول ہیں میڈیا کے ایتھکس جو ہیں اس پہ کیسے فوکس کریں جس سائیٹی کو بہتر بنایا جا سکے آپ نے دیکھا ہوگا کی کوویڈ پینیڈی میں کس طریقے سے جو الیکٹرونک میڈیا تھا کس طریقے سے انہوں نے بہت ہی ایک نیگیٹی بیمیج بنائی ایک خاص پارٹیکولر کمیونیٹی کی جب کی اس وقت اس ہماری میڈیا کی ضرور یہ ذمہ داری تھی کم سے کم کسی خاص پارٹیکولر کمیونیٹی کو نشان دہی نہ کر کے ہم اس کمی کو آگے لاتے اس کمیونیٹی کی کی کیوں نہیں کوویڈ پینیڈی مک کی جو صورت حال ہے وہ ایک کمیونیٹی اس تک کیوں نہیں صحیح سے ریش اس کی ہو پا رہی ہے تو اس پیشن ازر جہاں پہ شوشل میڈیا کا رول رہا وہ بھی بہت نیگیٹی رہا اور ہمارے جو اردو میڈیا خاص کر رہے ہیں پارٹیکولر انہوں نے بہت ہی اچھے سے اس خوبی کو انجام دیا کہ انہوں نے کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی نیگیٹی یا ایسا پہلو انہوں نے نہیں یوس کیا جس سے اردو میڈیا کی بدنامی ہوئی ہو تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جو اردو رائٹرز ہیں وہ کس طریقے سے آج کے دور میں جہاں پہ اتنی ترقی ہو رہی ہے تکنالوجی کی ہر طرف اس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ پوزیٹیولی اس کو ریسیو کریں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سوسائٹی میں ٹولرنس ختم ہو جائے اور ہم لوگ زبان کے نام پہ مذہب کے نام پہ ڈیوائیڈ ہو جائے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہو گا کی چاہے وہ واتس اپ ہو شوشل میڈیا کے ڈیفرین پلیٹ فارم ہو اس میں الگ الگ چیزوں کو گلت دھنگ سے ایک پکچر کو کہیں کی پکچر کو کہیں کے ویڈیو کو یوز کر کے کچھ چیزیں نیگیٹیو دکھائی گئی کسی کمیونیٹی کے خلاف جس بہت بڑے رائٹس ہوئے بہت سارے لوگوں کی جانے گئی تو یہ آج بڑا چیلنج ہے ہمارے رائٹرز کے لیے اور جو کانٹنٹ پروائیڈرز جو اردو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کس طریقے سے ہم وہ کانٹنٹ کو پوزیٹیو لی اور اچھے ڈھنگ سے اپنی سوسائیٹی کو بہتر بنانے جسے ہماری بیچ کی جو کمیاں ہیں جو ہمارے بیچ کے گیپ ہیں جیسے شروع میں ہمارے بیچ انٹر فیس پہ بہت بڑے کام کرتے ہیں لوگ اس پہ کس طریقے سے کمیاں ہیں ہمارے بیچ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ریلیجن میں کوئی خامی ہے اس لیے کیونکہ ہم ریپورٹرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آج آنے والے دنوں میں کیا ہمارے پاس وہ ریڈرشپ یا وہ موجود ہوگی کیونکہ جس ترقی سے اردو میڈیا یا جو ہم کہیں الیکٹرونک ٹی وی چینل یا ریڈیو چینل یا نیوز پیپر جس ترقی سے اپنے اپنے وجود کو بڑھا رہے ہیں لیکن جو ہمارے کائرین ہونے چاہیے ریڈرشپ ہونے چاہیے ویور شپ ہونے چاہیے وہ دن بزن اس میں کمی آتی جا رہی ہے تو سوچنے کی بات یہ بھی ہوگی کی جو کانٹنٹ ہم لکھ رہے ہیں کیا ہمارے آگے فیوچر میں ہمارے ان کو فیڈ کرنے کے لیے کیا جو فیڈرز ہیں وہ کیسے ہم کریں گے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں اردو میڈیم اسکول اور ایسے بہت سارے چیزیں ہم ڈیویلیپ کریں جہاں پہ اردو رائٹرز کی ایک الگ شنافت بن سکے ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ فیس بک مشاعرہ شروع ہوا بہت پاپولر رہا ایک ایسا پلیٹ فارم تو اس میں جو اردو دوسرے کمیونیٹی کے لوگ بھی تھے وہ بھی جڑے تو ہمیں اس طرح کے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے ویورشپ ہے وہ آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان نے اس کا سیزن ون اردو میں دب کیا تھا تکنالوجی دب بہت اچھی ٹھیک تھی فس سیزن اچھا گیا اس کے بعد اس چینل کے غلط دھنسے لوگوں نے اپنے اپنے اس میں ٹرانسلیشن کر کے گوگل ٹرانسلیشن جیسے ایک کریکٹر تھا ترگل اس کا نام انہوں نے نورگل کر دیا ایک کریکٹر تھا بامسی اس کا نام بابر کر دیا ایک کریکٹر تھی شلدان اس کا نام شہناز خاتون تو یہ جو اس طرح کی چیزیاں جو ہمارے اردو رائٹر یا ٹرانسلیٹر ہیں کیونکہ ٹرانسلیشن کا بھی اس میں بہت بڑا اردو کانٹینٹ پروائیٹ کرنے میں الیکٹرونک میڈیا کی بہت اہمیت ہے وہ سیریل یوٹیوب پہ ہو لیکن اس کا جو ٹرانسلیشن غلط دھن سے کیا گیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ اتنا رچ پروائیٹ کیا گیا تھا جو بنا تھا اس کی اصلی شکل ختم ہو گی تو یہ سب چیلنگز ہیں جو ہمیں دیکھ نے ہے کی کیا ایسا کوئی کانٹینٹ ہو جو کی ہم ایسا بنا سکیں جو سب میں پاپولر ہو ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اکبر دی گریٹ گل فام بہت سارے ایسے سیریلز تھے اردو کے جو بڑے پاپولر ہوئے لیکن ادھر آنے والے ایسے اردو میں کافی دنوں تک تھا کافی سیریلز بنے پھر سلام آیا لیکن وہ لوگوں کی جو ہوتا نا کی آئی بال لوگوں کو اپنی طرف راگب نہیں کر سکا تو ہمیں یہ سوچنا ہے جو اردو کے رائٹرز ہیں نوویلسٹ ہیں کہ کس طریقے ہماری اندر کمیہ کیا رہ گئی ہیں وہ یہ کچھ دنوں پہلے زندگی زندگی کا ایک چینل آیا اس کے پاکستانی سیریل سے بڑے پاپولر ہوئے لیکن اردو جو ٹی وی چینل ہیں وہ نیوز کے علاوہ جو کونٹنٹ ہے وہ پاپولر کیوں نہیں ہو پا رہے اس کی کیا وجوہ ہیں تو یہ اردو رائٹرز کو کرنا ہے بنانا ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں اس کے لیے ہم کونٹنٹ کرییشن کس طریقے سے کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچ سکیں اور کوئی بھی میڈیم الیکٹرونک میڈیم ہو یا شوشل میڈیا ہو اس کے لیے اہمیت ہوتی جب تک آپ میسیس تک نہیں پہنچ سکیں گے عام زبان میں پہنچ سکیں اس کی مقبولیت قائم کرا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے آج کی ٹیکنالوجی سیوچر کی ٹیکنالوجی سے کیسے میچ ہوگی اس کا جو بھی ہے ہمیں دونوں ایک اچھے ڈھن سے ہمیں اس پہ ریسرچ کر کے کوشش کرنی ہوگی کہ اس نقصاندے چیز ہوتی ہے جو میں نے بتایا کہ ارطول غازی میں کس طریقے سے جو ٹیکنالوجی صحیح سے نہیں ہو بہت استعمال ہونے کی وجہ سے دوسری طرف ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت سارے ذرائع بھی دیئے ہیں سر پلیس بین اوکی اوکی میں اپنی بات ختم کرتے تو جو کانٹنٹ ہے اردو کا جو پارٹکولری نیوز کانٹنٹ ہے وہ بہت جلدی میں لکھا جاتا ہے لیکن آج کل کوشش چیز کی ہونی چاہیے کہ آپ کا کانٹنٹ بہت کم الفاظ میں جیسے ٹویٹر ہے اس میں آپ 140 words سے زیادہ یوز نہیں کر سکتے تو آپ کو جو بھی جرنلیسٹ ہیں رائٹر ہیں اس میڈیم کے تحت اپنی زبان کو اپنی کانٹنٹ کو آپ اس میں ڈیبلیپ کر کے اس کے حساب سے چیزے دیکھیں بہت زیادہ آپ لکھیں گے وہ ہی چیزے ریپیٹ کریں گے تو کوئی نہیں دوسری زبان کو ٹرانسلیٹ کر لیتے آپ چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں وہ اردو میں رسم الخط میں بھی چیز آ جاتی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں رہا کہ آپ کو رسم الخط کے لیے بہت دکت ہوگی وہ already مشین سے آپ کر سکتے آوڈیو ریکارڈ کر سکتے ہمیں ٹھیک ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور نسی پیول کے سبھی آرگنائزر اور دیریکٹر دیریکٹر اکیل احمد صاحب پروفیسر شاہد اختر صاحب کلیم اللہ صاحب صاحب سبھی کا شکریہ دا کرتا ہوں چیز بہت شکریہ پروفیسر احتشام حمد خان صاحب دین اسکول آف موس کمی 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 جنلیزم مولانا آزاد نیشنل اکیل اینیو ہیدر آباد آپ مقالہ پڑھنے کی بہت کارامت باتیں کی ٹیکٹیکل باتیں بتائیں کی ہم الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے زمانے میں مصد نکھین کی کی ذمہ ذریعہ ہیں اور ہمیں کون سے اس کل اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اس بات کی لئے پروفیسر ایتا شام امد صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے بہت اچھی کارامت حالوماتی مستقی کی خورتین حضرات اس دو روزہ آلی بردو ویبیار کے اس تیسرے اجلاس کی مہترم پروفیسر مزفر شیویی صاحب فرما رہے ہیں پانچ مقالات پڑھے گئے اور پروفیسر محمد زمہ ارزردہ صاحب کا قلید خطبہ جو کل ہم پورا نہیں سن سکے تھے تو اس خطبے کا حصہ سنا محترم درکٹر شیخ حقیل حمد صاحب دیریکٹر قومی کونسل برائے فروغ زبان ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں محمد پار مسلم ہیں تو آئیے اب ایک ازی عظیم شخصیت جو جس نے اپنا سفر کبھی تیروبتی کبھی مدرس انیومسٹی کبھی حیدراباد سنٹرل انیومسٹی کے سردل شعب برگو کی حیثیت سے اور پھر ایک بہت تاریخی کام سنول اندرابردیس میں ڈاکٹر عبدالح اردو انیومسٹی کے بانی وائس چانسلر کی حیثیت سے جان دینے والے ملک کے منتاز دانیشور شائر ریجیم نقاط وہ معاملہ کوئٹری کا ہو لنگویسٹکس کا ہو سج میتالوجی کا ہو یا کیٹسزم کا ہو اپنی انمیٹ چھاپ چھوڑنے والی شخصیت مظفر شہمیری صاحب کی ہے سب سب واقف ہے ان کی کارناموں سے مقی جالندری پہ ان کی کتاب ہو شخصیت ہو یا اردو غزل کا استیاراتی ازام ہو کیکشا ہو پیاس ہو تاویش فکر ہو یا نقش نظر ہو اپنی کتابوں سے ایک بہت خوبصورت نقش تائم کیا ہے محترم مظفر شہمیری صاحب اتنی اچھی نظر لکھتے ہیں اتنی اچھی وفتگو کرتے ہیں میں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ آج کے تیسرے اجلاس کے صدر عظیم شخصیت محترم شخصیت پروفیسر مظفر شہمیری صاحب کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلمات خطیم خزائم سلسل مزفر شکریز شکریز مزفر موسیقی 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 میرے آواز آ رہی ہے جی جی آپ کے آواز بلکل آ رہی ہے سر آپ کے صدارتی کلمات کے ہم انتظر ہیں سبی میرے آواز آ رہی ہے بلکل صاحب بلکل ہم آپ کو سن رہے ہیں سب خواتیر حضرات پروفیسر مظفر شاہد صاحب کیا سردارتی کلمات ہم سنیں گے مظفر شاہ میری صاحب سے کہیے کہ وہ اپنا مائک آن میوٹ کریں جب تک یہ تکنیکل کام ہو رہا ہے میں یارز کر دوں کہ دو روزہ عالمی اردو سے ویبینار کا یہ تیسرا اکلاس تھا جس میں پانچ مقالات پڑے گئے اور پروفیسر محمد زمہ عزردہ صاحب کا بلکل مظفر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے ہم سن پا رہے ہیں آپ کو شامری صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ بیچ بیچ میں میوٹ کر دے رہے ہیں مائک آن میوٹ کیجئے شامری صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بھولیے پروفیسر مظفر شہمیری صاحب اگر ہماری آواز سن پا رہے ہیں تو میں ارز کروں کہ ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں سر آپ اسے میوٹ نہیں کریں اپنا آڈیو ویڈیو اور ہم آپ کے صدارتی کلمات سننے کے منتظر ہیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم پروفیسر ایمینہودہ صاحب صرف ازاری شہگ آپ مدد کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے جو رابطہ قائم کر سکیں پروفیسر مظفر شہمیری صاحب سے شہدشام صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہماری آواز شہدشام صاحب اینڈ پر نیٹورک سیکھ کرتے کی ضرورت ہے جی 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 مشکل دکھ رہی کہ یہاں سے ہم لوگ کریں کوئی لوکل کوئی لوکل اسطاف جو ان کے پاس ہو وہ ان کا نیٹورک کر دے تو وہ پرویلم ہے کہ شامری صاحب اپنے مائک کو آنمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ آنمیوٹ کر چکے ہیں تو اپنا ویڈیو اپنا ویڈیو بند کر کے بھی بول سکتے ہیں اگر ویڈیو بند کریں اگر ویڈیو بند کریں اگر ویڈیو بند کریں سر ان کے اندر کی شروع ہے نہیں نہیں اب انبوٹ کر دیا نہیں نہیں اب تک وہ تقنیکی کام کر رہے ہیں میں آرز کر دوں کہ اس کے بعد دو سیشن ہونے ہیں چوتہ اس کی صدارت پروفیسر صاحبہ اور محترم پروفیسر انبر پاشا صاحب فرمائیں گے ڈاکٹر محمد تازیم اور ڈاکٹر انتیاز احمد صاحب ان دونوں سیشن کو اپنی اقلیت کو یقینی بنائیں ابھی جو انتیس کا اجلاس ہوا جس میں پانچ اہم اعلات پڑھے گئے ڈاکٹر عبدالصمیب عویر صاحب پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب پروفیسر غیاسم رحمان سید صاحب غلام رحمان صاحب اور پروفیسر ایسر شام نے اپنے پرمغر محالے پر پڑھے تقریر کی اور اب ہم پروفیسر مظفر شہمری صاحب سے دارتی تقریر سنیں گے خواتین حضرات میرا خیال ہے کہ ہم پروفیسر مظفر شہمری صاحب تک ہو چکے ہیں اور وہ چند لمحوں میں اپنی حضارتی تقریر سے نمازیں گے پروفیسر مظفر شہمری صاحب میری حضرات میری حضرات دفتر عبدالحاق شفی صاحب جی صاحب آ رہی ہے بسم اللہ الرحمان اللہ الرحی پروفیسر شہمری صاحب شفی صاحب جناب قلیب اللہ صاحب کونسل کے محضر جواقین اگر مقال بھی داران آج کے ناظرات شفی ایف صاحب سب سے پہلے تو میں سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے تمام مقالہ نگاران کی خدمت میں حجمی تبریج پرش کروں گا میں بہت جلدی جلدی تو ایک باتیں ارز کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عبدالصمی صاحب کی عباد مجھے بہت اچھی لگیں کہ مناسب کوشش کی ضرورت ہے تمام مقالوں میں بات کہیں نہ کہیں اوہر کر آ رہی تھی کہ ایک بگڑا ہوا نظام ہے اس کو ہمیں نظام کی ضرورت ہے اور ایک منظم نظام پیش کرنے کی ضرورت ہے کچھ یہی بات حضوردہ صاحب نے بھی کہی کہ منفی استعمال کے دور میں میری بات آ رہی ہے سب ہلو جی آپ کانٹینیو کریں ہم سن رہے ہیں آپ کو ہم آپ کو سن رہے ہیں آزورہ صاحب نے یہ بات بڑی اچھی کہی کہ استعمال کے دور میں ہماری ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور یہی چیز ہمارے عبدالرحمہ صحیح صاحب نے کہی کچھ اصول و ذوابی تھی بھی بات کی انہوں نے بہت ضروری ہے اور آخر میں اعتشام صاحب نے اخلاقیات کی بات جو اٹھائی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس برخی میڈیا میں ایک مرکز کی ضرورت ہے ایک ایک ضرورت ہے جہاں ہم اس نظام کو خائم رکھ سکتے ہیں یہ تمام مخالہ نگاروں کی مخالوں سے بات ظاہر ہو رہی ہے اور عبدالسامید بدرے صاحب نے بلکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ منظم کوشش کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ایک مرکز خیام کی بارے میں سوچنا چاہیے یہ مجھے آج کے مخالوں کا ایک اس پر غور کرنی چاہیے خومی کون سلکوں بھی یا دیگر لوگ ہیں کر سکتے ہیں ایک ہم انجومن بھی خائم کر سکتے ہیں انجومن مسلطین برخی برخی میڈیا وغیرہ اس کو انجومن خائم کر کے ہم جیسا کہ عبدالرحیم ہمارے عبدالرحمن غیاسو رحمان سید صاحب میں کچھ اصول و ضوابط بیان کیا تھے ان سب کی روشنی میں کہ ہمیں کیا لکھنا چاہیے کیوں لکھنا چاہیے اس سب کی روشنی میں ہمیں ایک بہت ہی اچھا مرکز خائم کرنا چاہیے اگر ہمیں اردو مسلطین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا اردو زبان و عدب کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے میری پہلی پوائنٹ پہلا نکتہ تو میرا یہ ہے دوسری بات جو حبیرہ صاحب کی مجرد آئی اور وہ ہے ان کی حفتے میں دو ایک روز صرف اردو کا کوئی پروگرام پیش کیا جائے دو روز نہ صحیح کم از کم ہفتے میں ایک روز مکمل کر سکتے ہیں اگر خومی کنسل اس خرص کو برداشت کر سکتے ہیں تو ایک دلکش پروگرام پیش کیا جائے یہ عبدالصمی بہبیرہ صاحب کی میں اس تجوی سے اتفاق کرتا ہوں غلام ربانی صاحب نے جو بنگلہ دش پیش کیا اس کے لئے شکر بزار ہوں لیکن یہ بات بہت اچھی لگی ہے وہ ہے کہ ہم آئندہ نسل تک لے کے جائیں گے جب تک ہم ہم ضرور کی طرح کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی غلام ربانی صاحب کے اندر جو ہمارے اندر ہونے چاہیے جاناں صاحب نے ایک بات بتائی لیکن تو عمل کی بات کی واقعاتاً بہت ہی اہم بات رکھ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کسی کی طرف پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے یا کیا تنقید ہو رہی ہے کیا نتچینی ہو رہی ہے بہتری لائے جا سکیں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے پتہ ہی ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تربیت زوخ کی بڑی ضرورت ہے ورنہ ہوتا ہے کہ میں فیس بوک پر ماشاءاللہ ہمی طرح زوخ کا اگر کچھ احتمال کام کرسکیں تو یہ آجودہ صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات خلوت میں جلوت اور جلوت میں خلوت علی بات نہیں ہی اور پھل دوست اسطلاحوں کی بات ہوتھائی ہے بہت لمبی بحث ہے وہ کہ ہم سائنسی اسطلاحیں کیسے استعمال کرسکتے ہیں کیا جن کا تُو استعمال کرے بس سارے سوالہ تُجھ میں اٹھتے ہیں کہ میں ترجمہ اگر کرتے ہیں تو کون کرے گا کان کرے گا ایک مرکز کیا ہے ہمیں اس طرح ہوں کی بات ہو سکتے ہیں جن کا تُو استعمال کرے اس کا مفاد کتنا ہے یہ سب چیزیں اس پر ایک باخدہ ایک ویبنار بڑے سیخت جو بلو بلائزیکشن میں بات ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کی بات اس پر بھی ہمیں ساتھ توجہ دینی چاہیئے ہمارے احتشاہ محمد صاحب صاحب نے اخلاقیات پر زورد جانے والی بڑی اچھی بات اُٹھائی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ایک بات میں کچھ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ کریشن ہے وہ بلکل وہی ہے تقرار کیا ہوا وہی چیزیں چبے چب آئینے والے ہوں تو اس سے بات نہیں بنے گی یہ بلکل صحیح انہوں نے کہا دیکھیں میرا اپنا خیال کہ آج کہانی کہنے کا تاریخہ بدل چکا ہے آج ڈراما کا پیشگی کا تاریخہ بدل چکا ہے اور ہمارے پاس جو اس وقت اس وقت جو سکرین پلے لکھا جا رہا ہے وہ سکرین پلے بلکل الگ ہے جو ہماری روایتی فلموں کا ہے روایتی کہانیوں کا روایتی اس کا ہے ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہمیں تخلیخیت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے جیسا انہوں نے کہا کہ نیاپن چاہیے نیاپن چاہیے تو یہ چیز جب تک نہیں ہوگی وہ کھو گا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری ختم ہوگی میں آخر میں اس سے ایک بات عرف کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہماری اردو مصنفین پر تین طرح کی ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ایک ایک ہے ہم لسانی ورثے کو بچھا رکھیں اس میں زبان ہے محاورے ہیں ضرب الامثال ہیں وغیرہ دوسرا عدبی ورثہ ہے اچھا عدبی ورثے کے لیے ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی بوبیرے صاحب نے کہ جو لوگ اردو پڑھ نہیں چاہتے ہیں پڑھ نہیں سکتے ہیں وہ لوگ اردو سن سکتے ہیں یہ میڈیا کا بہت بڑا کمال ہے اگر ہم ایسے تراشے اب انکلہ مازاد کے ہو یا مہدی افادی کے ہو یا کسی اور کے ہوں اور ایسے دانشواران اخوال ہیں جس کو اگر ہم پیش کرتے رہے ہیں ایسے اشار جو بہت با معنی اشار ہیں ان تمام اشار کو اگر ہم میڈیا میں لے کر آتے ہیں تو اردو کے بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے تو یہ اردو لسانی خدمت ہوگی یا عدبی خدمت ہوگی اسی طرح اردو تحضیت ہے آخری بات یہ ارد کر دوں شیفی صاحب میں یہ ارد کروں کہ ہر نسل ہر نئی نسل پرانی نسل سے کم از کم ستر اسی تیسر اپنا ورسہ جو ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہے وہ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ورسے کو ہم نئی نسل تک پہنچائیں ورنہ ہم بہت دور بہت دور بہت دور ہو جائیں گے وقت نہیں ہے ورنہ کچھ اور باتیں آتا ہوں میں پھر ایک مطبع خاص طور پر آپ کا اور تمام کانسل کے معزز عراقین کا شکریہ آزا کرتا ہوں بہت شکریہ سے بہت بہت شکریہ آپ پروفیسر مظفر شہمیری صاحب آپ نے بہت خصورت بہت مانخیز گفتگو کی اور اس کو دریا میں خوزے میں بند کر دے رہا دریا کو آپ نے بہت ہی جامع صدارتی تفریر پروفیسر مظفر شہمیری صاحب کی امیسمات کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب اتمنان کی سانس لے رہوں گے یہ وقت سے یہ سیمینار کا یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا خواتین و حضرات دو روزہ عالمی اردو ویبینار کا آغاز کل ہوا تھا وزیر تعلیم بہترم ڈاکٹر رمیش کو خریان نشن صاحب نے ان کے بعد پروفیسر شاہی دکتر صاحب اور ڈاکٹر شیح عقیل احمد صاحب کی گفتگو ہوئی تھی آج کے اس ویبینار کے اس تیسرے اجلاس میں جو کی محترم مظفر شاہی میری صاحب کی ستارت میں منعقد ہوا پانچ اہم مقالات پڑھے گئے عبدالسامی بویرے صاحب محترم پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب جناب تیلدو سباہی موف صاحب پروفیسر غیاسو رحمان سید صاحب اور پروفیسر احتشام احمد صاحب نے اپنے مقالات پڑھے پروفیسر محمد نمہ عزوردہ صاحب کی کلیدی خطبہ کا کچھ حصہ ہم نے آس سنا خواتین حضرات میں اپنی جانب سے انسی پیل کی پوری ٹیم شاہ پروفیسر ایمن صاحب کا ڈاکٹر کریم اللہ صاحب سرما ڈاکٹر شمال عزوردہ صاحب ڈاکٹر شیخ علم صاحب کا چہرے پر نور ہمار سامنے ہے یہ سیشن نے ہم کو پہنچتا ہے اور اطلاع ارض ہے کہ دو سیشن اور ہونے ہیں جس کی صدارت مطرمہ پروفیسر عزوردہ صاحب اور مطرم پروفیسر انمر قوشہ صاحب فرمائیں گے یہ دونوں سیشن ڈاکٹر محمد عازم صاحب اور ڈاکٹر انتیاز حمر صاحب اس کی نظامت کریں گے اور پانچ پانچ محالات اس میں پڑے جائیں گے کیا ڈاکٹر شیخ عقیل حمر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کسام کا اعلان آپ فرما دے تو اچھا رہے گا ڈاکٹر شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں شفیع عیوب صاحب کہ آپ نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس شیخن کا اقدام کیا اور تمام مکالہ نگار حضرات ووقت پہ مکالہ پیش کیا اور یہ ایک کامیاب شیخن رہا اور اس شیخن میں جو جو مشورے دیئے گئے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سی پی ویل ڈائریکٹر کے ای میل ایڈریس پہ اپنے مشورے لکھ کر کے بھی بھی بھیجیں اس سلسلے میں کہ اردو کانسل کو کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم پھوری دنیا کے عدیبوں کو اردو کے عدیبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لاسکیں یا ان کو ایک کس طرح سے ایک پلیٹ فارم ہم فراہم کر سکیں اور جس پلیٹ فارم کے استعمال سے ان کی جو تخلیقات ہیں اور ان کی جو شخصیت ہے وہ نکھر کر کے سامنے آئے اور وہ اپنا ایک پہچان بنا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر پردو کی بھی اپنی ایک پہچان بنیں اور ہم یہ پوری دنیا کے عدیبوں کو یہ بتا سکیں کہ اردو دنیا کے کسی بھی عدب سے کم تر نہیں ہیں اردو دنیا کے کسی بھی زبان سے کم تر نہیں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کو اردو کی طرف راغب کر سکیں لوگوں کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا شروع کر دیں اردو عدب سے کس طرح سے ان کی آشنا ہی ہو وہ آشنا ہو جائیں ان تمام پہلوں کے اوپر آپ لوگ سوچئے مجھے مشورے دیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں تو جو کچھ آپ مشورے دیں گے اور وہ ہمارے اگر دائرہ استیار میں ہوگا تو میں ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر میرے دائرہ استیار میں نہیں ہوگا تو میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں اپنے وزیر تعلیم سے اس سلسلے میں بات کروں اور میں ان سے یہ کہوں کہ ہمارے جو عدیب ہیں پورے ورلڈ کے اندر دنیا کے اندر ان کی یہ تجاویز ہیں اور ان تجاویز پر ہمیں عمل کرنے کا استیار دیا جائے اور ہمیں سفیسینٹ فنڈ بھی فرہم کیا جائے تاکہ میں تمام دنیا کے عدیبوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاسکوں اور ان کے تخلیقات کو پیش کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر میں کوئی ایسی تدبیر کر سکوں تو آپ تمام خواتین و حضرات حاضرین کا میں بہت شکر گزار ہوں شامیری صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ پروفیسر زمہ عزوردہ صاحب نے اپنا مقالہ آج پیش کیا مجھے افسوس ہے کہ کل ان کو موقع نہیں ملا تھا اور اسی لیے میں اب سوچنے لگا ہوں کہ اگر اناگرل شیشن میں اگر کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے کوئی منتری یا وزیر آ رہے ہیں تو وہاں وقت کی بہت کمی ہو جاتی ہے ان کے پاس جو ہے وہ ایک ان کے اپوارنمنٹس کی ایک لمبی فیریس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بجے خالی فری کر دو مجھے یہ پروگرام ہے وہ پروگرام ہے تو بہتر مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہونا چاہیے کہ اناگرل شیشن میں اگر کوئی بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے تو اس شیشن میں ہم کی نوٹ آئیڈریس نہیں رکھیں بلکہ اس کے نیکس شیشن میں ہم ایک اسپیشل شیشن رکھ دیں جس میں صرف نوٹ آئیڈریس ہی سنایا جائے اور ایسا ایک 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 ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا بھی تھا جب ہم نے داراشی کو کے اوپر ایک سیمینار کیا تھا آدھر میں دھوکھ صاحبہ کا ایک بہت اچھا ایک مقالہ تھا جسے پڑھ کر کے میں سوچا تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے مقالے کو اگر پوری طرح سے نہیں سنا جائے تو یہ بہت ہی نائنصافی ہوگی ان کے ساتھ اور ہمارے جو لسنر ہیں ہمارے جو شورکہ ہیں وہ بھی محضوظ نہیں ہو پائیں گے مستفید نہیں ہو پائیں گے تو اس لیے ہم نے اناؤگرال شیشن میں کسی طرح کا کوئی کی نوٹ ایڈریس یا پیپر پڑھنے کا اندازام نہیں کیا تھا بلکہ ہم نے ایک ایسپیشل شیشن کیا تھا جس میں آذر میدوخ صاحبہ کا پیپر پڑھا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ کل مجھے یہی کرنا چاہیے تھا اور زمہ آزودہ پروفیسر زمہ آزودہ صاحب کا مقالہ کے لیے ایک الگ شیشن ہمیں رکھنا چاہیے تھا اور اس میں ان کے مقالے کو سننا چاہیے تھا جس پروگرام میں یا جس ایناؤگرال شیشن میں اگر کوئی بڑی شخصیتیں آتی ہیں تو سبھی لوگ انہی کو سننا چاہتے ہیں لیکن بہت محنت سے اور بہت عالی درجے کے مضامین جو لکھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کا مقالہ دب جاتا ہے تو اس لیے ان کو ایک سپیشل ان کے لیے شیشن رکھنا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے اور آہندہ میں ایسی باتوں کا ضرور خیال رکھوں گا لیکن بہرہ مجھے خوشی ہے کہ زمہ آزودہ صاحب نے بڑی محنت سے انہوں نے اپنا مقالہ لکھا تھا اور تیاری بھی کی تھی کہ ہم ایسے ویسے اس کو کرنا ہے تو آپ تمام حضرات کا خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ اور میں آپ گزارش کرتا ہوں کہ آگلہ شہسن کی تیاری کی جائے اور اس کی شروعات ہو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ تمام شرکتہ اور ڈکٹر شیخ حفیلہ مصابقہ کاملہ بہت شکریہ 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 ہم لوگ سامنے ہوتے تھے اب اس میں تو اس میں بھی سامنے نظر آتے ہیں لیکن وہی نا وہ جسم کو کیا ہے ہماری ہم آرسی کی رسم ہے نا وہ آرسی مسرب کی رسم ہمارے ساتھ ہیں یہ معمولی بات ہے ہماری دعا امید ہماری دعا امید ہے آپ سب کے لیے بلکل جب تک آپ کی انگوٹھی آپ کی انگلی پہ ہے جب تک آپ کی وہ انگوٹھی آپ کی انگلی پہ ہے یقین دیجئے اللہ کے سب رامتیں آپ پر ہیں یاد ہے نا وہ بوٹھی یاد ہے یاد ہے ایوش پہنی فی امان اللہ خدا حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ بہت کچھ چیز ہے سلام سلام کیس میں آپ آزمی دخت سفوی خو خوام ربانی صاحب خوام ربانی صاحب آگئے ہیں ہم میں تو آپ کیسے ہیں ناسی صاحب خوام ربانی صاحب آپ کیسے ہیں آمن کیمن آچوں ہیں ہمیں بھالو آر چی ہمیں بھالو آچے پہنے بھالو ہے ہمیں بھالو آچے چلتا ہے اور میں آپ کی خدمت میں اپنا اپنا سلام اور اس کرنا چاہتی ہوں پتہ نہیں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے سلامت نہیں ہے سلامت نہیں ہے آپ کی خدمت میں محترمہ صفوی صاحبہ آپ کے خدمت میں فارسی کا مجھے فارسی آتی نہیں شاید آپ درست کر لیں کہ مناؤ ستارے میں اجاز چاہوں گا آپ سب اجاز سے میری بہنگ کے خدمت میں یہ شیئر راز کر رہا تھا کہ مناؤ ستارے صبحم کے در محل تلو ہمیشہ پیش بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہ میں نے تعارف اپنا ارز کیا میرے پرچے کا نام صبح امید ہے اور آپ سب کے لئے دعائے صبح امید ہے انشاءاللہ 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 اسلام علیکم ورہم برکاتہ آپ کا اگلا سیشن کے بجے شروع ہوگا دو بجے کا وقت ہے اگلا سیشن جی بہت چھیک بہت بناس ہے تو آپ یہاں سے ایکزٹ کر کے واپس دو بجے کے آس پاس جی ابھی ہم لیف کر دیتے ہیں میٹنگ کو اور دو بجے لگ بل واپس آئیں گے جوائنگ دے شکریہ اس وقت آپ کے ہاں کیا بجا ہوگا اس وقت آپ کیا بجا ہوگا اس وقت اس وقت پر ایک بج رہے ہیں ٹھیک ہے اور گویا ایک دنٹے کے بعد ہم پارا حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بہت خود پہا ہے آج آپ خیرے سے ہیں اللہ تعالیٰ کو فضل ہے آپ کی دعائیں ہیں آپ کو انجائے کر رہے ہیں یہاں جی جی آپ نے خود پہا بلکل آج آج ابھی تک تو بڑا اچھا جا رہا ہے کچھ تھوڑی چیزیں ہیں لیکن بہت اچھا کل چھ بہت بہتر ہے بہتر بہتر کیجی جی انشاءاللہ 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 ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ جی 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 موسیقی موسیقی اللہ علیکم موسیقی 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 ہاں کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے جی عطاوہ ہی کیسے ہیں؟ بلکل ٹھیک؟ تو آپ بھی کل سے جھٹے ہوئے ہیں؟ موسیقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکرم رکھیں؟ موسیقی 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 جی خدا کے شکر میں ٹھیک ہوں بہت دلوں کے بعد آپ سے نیاز ہاں سے لو رہا ہے میرے نام میں بتا دوں جی ہاں میں نے دیکھا آپ کا نام آپ کے نام سے واقع ہو آپ کے نام سے واقع ہو جی آج آپ کی زیارت بھی ہوگا تم ستم دوری سے سائی لیکن جو پڑک ہوگا مجھے گئے چار دن کے 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 جانت کی ضرورتی نہیں بھئی آج 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 مجھے جی بلکھل جی نہیں ابھی تو نہیں پہنچی آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے جی آپ کیسے آپ آواز تھوڑی بیچ میں کٹ رہی ہے جی تھوڑی سی بہت رہی ہے تھوڑی سی کٹ بھی رہی ہے اب ٹھیک ہے اب بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے جی جی پیرشن بکی پیزر سے ایک آرٹیکل دیکھنے کے بعد میں نے اردو میں وہ سفویت سفویت ڈائنسٹی پہ وہ آرٹیکل بنا رہا تھا اردو میں اچھا جی اس سے کیسے جی تھا کیا ہے اب یہ یہ جو سفوی جی دیکھیں یہ سفوی وہی خاندان ہے جس نے ایران جو یہاں مغل خاندان کا تقریباً ہم اثر تھا ایران میں سمجھ گئے سمجھ گئے اور جس کے مشہور بازشاہ شاہ باز ہاں شاہ بازشاہ تاماز سفوی گزرے ہیں یہ اکبر کے ہم زمان تھے شاہ باز اور بہت آپس میں مراسم تھے اسی ڈائنسٹی کے کچھ لوگ ہمارے پرکھے ہمارے آباؤ اجداد ایران سے شفٹ ہو کر ایران سے مائگریٹ کر کے یہ سب ہنگامے باز شروع ہوئے تو ہندوستان آگئے تھے اور یہاں سیٹل ہوئے پھر یہاں شادیاں ہوئیں ہندوستانی قواتین سے تو پھر ہمارا ایک ایرانی اور ہندوستانی ملا جلا ایک کلچر اور ایک خاندان وجود میں آگیا تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ فارسی کو اپنے خاندان میں برقرار رکھیں کسی نہ کسی طرح سے فارسی سے رابطہ قائم رکھیں فارسی کو برقرار رکھیں اور یہ جو آج کا سمینار ہے یہ ہمارے نہ صرف فارسی اردو والوں کے لیے فارسی والوں کے لیے بہت ہی یہ مشعل راہ ہے کیونکہ ہم کو بھی وہی تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو اردو کے مصنفین کے لیے اس وقت درکار ہیں یا اردو کے مصنفین جن کے اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو صفی صاحبہ صرف آپ کے اس میں غرامی کے آخری حرف بلکہ آپ کا جو پہلا ہے آزرمی دو یہ آزرمی دو آزرمی دو ہے یہ نام یہ ایران کی اس میں بھی بہت سی آتایات وہ پوشیدہ ہیں جاننے والے کے لیے تو ہے جاننے والے کے لیے تو ہے نہ جاننے والے کے لیے صرف اگنام ہے لیکن آپ نے بلکل آپ نے فرمایا کہ صفوی خاندان کی ایسا خاندان تھا تاریخ فارس میں جس نے مغلوں کے ساتھ مغل تو بات کی بات ہے صفوی خاندان کی جو علمی عدبی اور بلکہ کسی حد تک عسکری فتوحات ہیں وہ تو ہماری تاریخ فارس کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اور جہاں تک میری معلومات کا خاندان ہے انڈسٹان نے آپ کا خاندان آئے وہ زیادہ تار حیدر آباد کی طرف انت کر رہا یہ پہلے تو رہے یہ عظیم آباد کی طرف یعنی پٹنا جس کو ہم کہتے ہیں یہ عظیم آباد کی طرف آئے ڈاکسا اور پھر عظیم آباد میں یہ اچھی اچھی آم پوسترین کو دی گئی اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے مہاجرات کر کے لکھنو آگئے خیدر آباد سے کم رہ رابطہ ہمارے خاندان کا یہ لکھنو آئے جی ہاں اور لکھنو بھی بعد یہ ایک یو پی کا قسمہ ہے شمس آباد وہاں یہ سب شفٹ ہو گئے اور ایک کوئی اپنی حویلیاں بنوالی ہیں جو بھی ان کو آپ نام دیجئے اور کوشش کیا کہ جو کلچر تھا پرانے مزرگوں کا وہ ایک حد تک قائم رہ سکے یعنی فارسی کا رواج کم سے کم میری نسل تک لوگوں میں رہا ہے اور اندہ تو اللہ مالک ہے آپ جانتے ہیں دنیا کی ضرورتار سے چل رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے لیکن فارسی کو اور ایران کی تاریخ کو اور اس کے کلچر کو تھوڑا سا ہم نے پریزرف کرنے کی کوشش ضرور کی ہے ڈاک ساب یہ ہوا ہے یہ بہت اچھا بڑی کم از کم مجھے ہندوستان میں سفری شاہوں کا محلے بکو جو ہے وہ معلوم ہوا اور کہیں نہیں ہے حیدرباد میں نہیں نہیں گئے عظیم آنکہ